السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام على عباده الذین استفاء اما بعد الحمدللہ رب العالمین الحمدلہ 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 حمدلہ ربی اسر و لا تو اسر و تلللل سایر ربی زبنی دلما ربی زبنی دلما اللہم ربی زبنی دلما و الحقلی دلساری ساعدل اللہ من الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ اسبت حسنة صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامی الكریم اللہم سل على سیدنا محمد وعطرته بعدد کل معلوم لکھ اللہم سل على سیدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات حضراتِ علماءِ کرام بزرگانِ محترم نوجوانانِ اسلام عزیزانِ گرامی اور اگر آواز پہنچ رہی ہو تو ہماری فردہ النشی امتِ مسلمہ کے خواتین مسلمانوں کو ایک بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ وہ عام انسانوں میں ہوتے ہوئے بھی کچھ اسپیشل ذمہ داریوں کے مالی کہیں آپ کی ذمہ داریاں آپ کو عام انسانوں سے اوپر اٹھاتی ہیں جیسے ووچ مین بھی انسان ہوتا ہے اور چیر مین بھی انسان ہوتا ہے لیکن ووچ مین اور چیر مین انسان ہونے کے باوجود اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے حیثیت میں بڑا فرق ہوتا ہے اسی طرح مسلمان چاہے وہ ٹھیلے والا ہو آلو والا ہو پیاز والا ہو آٹو والا ہو جہاز والا ہو منصف والا ہو ممبر آف اسمبلی ہو ممبر آف پارلیمنٹ ہو کاؤنسلر ہو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو جو ہو نہ ہو اللہ ہم سب کو اچھا رکھے ایک بات ذہن میں بڑھا لیجئے کہ بحیثیت مسلمان آپ پر کچھ رسپانسیبیلٹی ہے اگر وہ رسپانسیبیلٹی آپ بیئر کریں گے اگر آپ اس کو پوری کریں گے تو آپ صاحب عزت کہلائیں گے اس دنیا میں میں آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں ذہن نشی کر لیجئے میں ابھی آپ کو قبر میں لے جا کے آخرت میں کھڑا نہیں کر رہا ہوں یہ جو پچاس ساٹھ سال کی انڈین لائف ہے نیچرل لائف ہے میں ذرا کہہ رہا ہوں کہ بھائی پچاس ہزار سال اور نہ ختم ہونے والی جیون زندگی کو جنت میں گزارنے کی ایمان کے ساتھ ہمارا ہے الحمدللہ ایمان کے ساتھ بھائی اس گزارنے کو ساٹھ سال والی بھی تو ٹھیک سے گزار لو آپ بتائیے ساٹھ سال والا کون گزارے گا ہمیں لوگ تو گزارے گا ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اتنے دلدار لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حاجی صاحب یہ جو بازار والی زمین ہے یہ آپ ہم کو دے لو جنت میں اللہ آپ کو دے گا جنت میں مطلب جنت والی آپ لے لو یہ دنیا والی مجھے دے دو آدمی تو اطلاع لالچی ہے کہ آپ اپنی دولت ہمیں دے دو کہ ہم کو کیا ملے گا کہ آپ کو جنت میں ملے گا یہ جو مانگ رہا ہے اس سے پوچھو کہ تمہیں جنت نہیں چاہیے اس سے پوچھو کہ تمہیں جنت کی خانش نہیں ہے کیا تمہیں جنت میں مکان نہیں چاہیے تم کیا جنت کے باہر چائے بیچو گے بھئی ایسی قسمت سب کی تھوڑی نہیں ہے کہ وہاں بھی چائے بیچے اور کچھ بن جائیں ہاں بھئی ایسا نصیب توڑی ہے سب کا ہوتا ہے اس لئے یہ سب پلانگ چھوڑ دو کہ جنت کے باہر چائے بیچیں گے وہ کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے عزیزان ملک بحیثیت مسلمان چاہے آپ پڑھے لکھے ہیں یا پڑھنے لکھنے سے آپ معذور ہیں آپ کسی درجے کم پڑھے لکھے ہیں عالم ہیں یا غیر عالم ہیں سوال وہ نہیں اٹھتا منسٹر بن کر شپت لے لیے تو آپ منطری بن گے چاہے آپ انگوٹہ چھاپ رہے ہیں یا گریجویٹ رہے ہیں ہے نا بھئی ہمارے دیش میں ایک منطری مہودیاں ہیں وہ اتنی ایکسپورٹے بچاری کہ جب پہلا چناؤ لڑتی ہیں تو کہتی آئے میں گریج اے میں اور جب دوسرا چناؤ لڑتی ہے تو کہتی میں نے بی اے کیا ہے مجھ جیسا کم پڑھا لکھا آدمی بھی سوچ رہا ہے کہ اے اللہ اس طرح بھی ہوتا ہے پھر میں نے سمجھا کہ ہمارا دیش بھارت بڑا مہان ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہماری دیش میں ہو سکتا ہے اللہ نے اس دیش کو بڑا قابل بنایا ہے اللہ قابل بنایا ہے یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو کر باپ کا انتظار کرتا ہے ہمارے دیش میں چونکہ یہ جو ہمارا دیش بھارت دعا کرو کہ اللہ بھارت کو امن و شامتی کے ساتھ رکھے اور اس دیش میں رہنے والے ہندو بھائے مسلمان بھائے گلے میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کی پیار کے ساتھ ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی سیوہ کرتے چلے بھائی چارگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ اور وہ بھوکا رہے اس کا مطلب یہ ہے اسلام یہ ہے کہ تم بھی کھاؤ اور ہمارا وہ بھائی بھی کھائے مگر ہمارے دیش کی ودم بڑھنا یہ ہے ہمارے دیش کا پرابلم یہ بھارت کا کہ یہاں لوجک سے زیادہ لوگ میجک پہ بلیف کرتے ہیں آپ لوجک میں بات کیجئے چار آدمی کھڑا نہیں ہوگا سڑک پہ کہیے کہ میرے اس پٹارا کے اندر کچھ ہے کچھ مت بولی کیا ہے خالی بولی اس میں کچھ ہے پچاسو لوگ کھڑے ہو جائیں گے بولو کھڑے ہو کی نہیں کھڑے اور آپ بولتے رہے اس میں کچھ ہے وہ پوچھتا رہے گا کیا ہے آپ کے یہ کچھ ہے بولے کھولو بولو کھلوں گا نہیں مگر کچھ ہے لوگ بھیر جمع ہو جائے گی کہ کبھی تو کھولے گا کم بکت دیکھنے کے لئے ہمارے دیش کی ودمبرنا بیڈ لک بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بھارت میں لوجک سے زیادہ میجک پہ بلیف کی جاتی ہے اسی لئے اس دیش میں سائنٹسک سے زیادہ بابا پیدا ہوتے ہیں اچھا یہ بابا گینی کا جو دھندہ ہے یہ بڑا پروفٹیبل دھندہ ہے زیرو انویسٹمنٹ زیرو انویسٹمنٹ پروفٹی پروفٹ ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں بھی جو جتنا ننگا ہوتنا بڑا بابا ہاں کئی صوفی صاحب آگے ہم نے اللہ میہ کیا کہ سارے صوفی ہرطال میں ہیں یہ موڈل آیا چائنیز ہاں چلے جائیے ہمارے مزاروں میں درگاہوں میں کیا کہتے ہیں بھائی ایک اور جھوم رہی کیوں جھوم رہی بہن تم کا جن پکڑا ہے اچھا اتنا جھومتی ہے وہ کہ جنات بھی بغل میں کھڑا ہو کر کہتا اللہ میہ حطہ تو میں بھی نہیں جھومپا ہوں گا یہ کیا کالٹی ہے آپ سوچئے جاپان نے زندگی میں سب کچھ بنا لیا مگر ایک ایسی جھومنے والی عورت نہیں بنا سکا کہ زمین اور آسمان ہی جائے اور ہمارے یہاں تو عملیات کی انڈسٹری چلانے والے عاملین حضرات مجھے معاف کر دے آپ کا اگربتی کا راک زندہ باد رہے گھروں کو تباہ کر دیا گھروں کو تباہ کر دیا رشتہ داروں کو لڑا دیا کیا خدا کو مو دکھاؤ گے کیا خدا کو مو دکھاؤ گے تو مسلمانوں یاد رکھو کہ بحیثیت مسلمان تم کمانے کے معاملے میں یعنی ریوینیو انکم ان روزگار تیارت بے اپار کرنے کے معاملے میں بحیثیت انسان آپ جو چاہو کرو آپ کو آزادی ہے قانون آپ کو اجازت دیتا ہے بھارت کا سنویدان اجازت دیتا ہے ملک کا کنسٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے لیکن بہت سے پہ مسلمان اگر تم تجارت کروگے تو تمہیں یہ سوچنا بڑے گا کہ تجارت میں تم مارواریوں کے نقش قدم پہ نہیں مصطفیٰ کے راستے پر چلوگے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ دیکھو بے اپاری بننا بڑا کمان نہیں ہے اگر ہندوستان کے مسلمان سچے بے اپاری بن جاتے تو دکانوں میں آنے والا ہر کسٹمر تم سے نفرت نہیں بلکہ ایک کلو سیب کے ساتھ پانچ کلو محبتیں بھی لے کر جاتا ایک درجن کیلے کے ساتھ سو درجن پیار بھی لے کر چرا جاتا یہ تاریخ ہماری رہی ہے تو ایک بات ذہن سے نکال دیئے کہ اگر آپ بزنس میں کمپیٹیٹر ہیں کمپیٹیشن ہیں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے نظر کے سامنے اگر یہ ٹارگٹ ہے سنڈرٹ کروڑ لمبی بلڈنگ بہترین مارڈن کار نئی گاریاں لیوش لائف الٹ زندگی بڑا انسان بننا آپ کو آزادی ہے آپ بن سکتے ہیں آپ کو مبارک ہو آپ بن جائیے مگر یاد رکھئے گا آپ کی یہ تجارت آپ کے لئے وبال جان بن سکتی ہے اس لئے کے بحثت ہے انسان تم جو چاہو کرو سود کھاؤ حرام لو بیپاری کرو ملاوٹ کرو کنکر ملاو چاول میں دال ملاو تم دوائیں نقلی بیچو آج ہو رہے یہ سب کچھ لیکن اگر بحثت مسلمان تم نے زیادہ سے بھی غلطی کی ہے تو یاد رکھنا قیامت کے دن حوزہ کاؤسر پہ تمہارے دامن کو بھارت سرکار نہیں محمد مصطفیٰ پکڑ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوش میں رہنا میری قوم کے لوگوں میری قوم کے لوگوں ہوش میں رہنا آپ کا کمپٹیشن آپ کا مقابلہ تیارت کی دنیا میں سودھ خوروں سے نہیں ہے آپ کا مقابلہ تیارت کی دنیا میں ملاوٹ خوروں سے نہیں ہے آپ کا تیارت کا مقابلہ اس دنیا میں جمع خوروں سے نہیں ہے قیمت بہا کر لوٹنا غریبوں کو تڑپانا آئین وقت پر آئین وقت پر آناج کو سٹور کر لینا بعد میں مہنگا کر کر ریلیز کرنا یہ تو دشمنوں کا طریقہ ہے یہ تو آتنگوادیوں کا طریقہ ہے یہ تو ظالموں کا طریقہ ہے یہ تو مانفتہ کے شطلوں کا طریقہ ہے مسلمان کے طریقہ تو یہ ہے کہ اگر لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو اپنی دکانوں کی علاج کو مفت میں تقسیم کر دیا جائے وہ مسلمان کہاں ہیں وہ مسلمان لے کر آؤ پھر ہم بھارت میں عزت کی بات کریں گے انشاءاللہ میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے مسلمان نہیں مل رہا ہے مسلمان نہیں مل رہا ہے نمازی مل رہے ہیں روزہ دار مل رہا ہے حاجی مل رہے ہیں عمرہ کرنے والا مل رہا ہے میرے بھائیو مجھے سب مل رہے ہیں مسلمان نہیں مل رہا ہے وہ مسلمان جس کی تجارت پر رشک کروں وہ مسلمان جس کے بزرس کو دیکھنے کو دل کریں وہ مسلمان جسے کھڑا ہو کر دیکھوں تو عبادت سمجھ کر دیکھوں سواد سمجھ کر دیکھوں کہ اللہ تجارت میں اس نے سنت کو زندہ کیا ہے عزیزانِ ملت وہ مسلمان کہاں سے لاؤں کہ جن کی تجارتوں نے اللہ کے خوف سے ان کو معمور رکھا تھا وہ تاجر کہاں سے لاؤں کہ جس کی تجارت نے آواز دی خبردار گڑھ بڑھ کیا ہے تو روٹ جاؤں گی اپنے رب کے پاس واپس چلی جاؤں گی وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے دنیا کے شہ سواروں تجارت کے دنیا کے سرتاجوں بزنس کے دنیا کے مالداروں تم نے اڈانی کا نام سنائے تم نے امبانی کا نام سنائے اللہ سے دعا کرو کسی دن رحمانی کا بھی نام سن لوگے انشاءاللہ ارے بھئے دل بڑھا کر کے دعا کرو کیوں آپ لوگ کا دل اتنا چھوٹا ہے بھئے اللہ اگر امبانی کو دے سکتا ہے اڈانی کو دے سکتا ہے تو رحمانی کو نہیں دے سکتا ہے بھئے دے اللہ ہی سے تو مانگ رہا ہوں کوئی بھارت سرکار سے تو مانگ نہیں رہا آپ نے بزنس کے دنیا میں امیزون کا نام سنا ہے آپ نے بزنس کے دنیا میں بل گیٹس کا نام سنا ہوگا آپ نے بزنس کے دنیا میں آج کل نئے نئے ایلن مسک کا نام بھی سنا جا رہا ہے عزیزانِ ملت لیکن بزنس کے دنیا کا ایک بیتاج بادشاہ کا نام بتاؤں آپ کو وہ بیتاج بادشاہ کہ ایک معمولی طالب علم ہونے کی حیثت سے لوجیکل اگر آپ کے پاس حتاب کتاب کرنے کی کیپسٹی ہو تو کر کے دیکھ لیجئے بڑے اتمنان ذمہ داری کے ساتھ ارز کر رہا ہوں چیلنج اس لئے نہیں کروں گا کہ چھوٹا آدمی ہوں یہ بڑے لوہوں کا کام ہے عزیزانِ ملت لیکن ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ سے بات کروں ایک ایسے تاجر کا نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سارے چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی کیپیٹل کے برابر دنیا کے کوئی بزنس ہے میں نہیں پہنچ سکا میں کیپیٹل کی بات کر رہا ہوں دوبارہ سنیے بہت دھیان سے ذمہ داری کے ساتھ بات ارز کر رہا ہوں الحمدللہ کہ آج تک اس کے کیپیٹل کے برابری میں دنیا کے ایک بزنسمن ہمیں آپ نہیں بتا سکتے اور وہ بزنسمن تھے آئے آئے مکہ سے بے سرو سامانی کی حالت میں ہجرت کر کر مدینہ آنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والا مہاجر صحابی ہے اشرے مبشرا ہے ٹاپ ٹین میں ہیں ٹاپ ٹین کا مطلب کیا ہے صحابہ سارے پاک ہیں صحابہ سارے اللہ کے محبوب بندے ہیں صحابہ بخشے بخشائے ہیں اللہ نے سب کو معاف کیا صحابہ کا بڑا وچھا مقام ہے صحابہ سے بغض رکھنا یہ گناہ کمیرہ ہے صحابہ سے محبت یمان کی دلائل ہے صحابہ جنتی نہیں تو کون جنتی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار کیا ہو بھائی ان کی جنت تو ان پر زیادہ لازم ہے صحابہ کی جماعت ہے سارے صحابہ کی جماعت میں بھی ٹاپ ٹین اشرے مبشرا یعنی دس صحابہ عظیم ہیں ایسے عظیم کیوں عظیم ہیں اس لیے کہ دنیا میں سرکار دو عالم خاتم النبیجین رحمتا للعالمین تاہا اور یاسین مدسر و مضمل شافِ محشر نے ساقیِ کوسر نے حادیِ عالم نے رحمتا للعالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اعلان کر دیا یہ میرے دس صحابی یہ کنفرم جنتی ہیں کنفرم جنتی ہیں یعنی جن کے جنتی ہونے پر اگر شباہ کر لیا جائے تو ایمان صلب ہو جائے گا ایمان صلب ہو جائے گا وہ کون ہے وہ عظیم صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غریب کہ مکہ سے آئے تو کچھ نہیں ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیوپار آتا ہے تجارت آتی ہے بزنس کا سریقہ آتا ہے آپ دعا فرما دیجئے میں مدینہ کے بازار میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا برحمان بن عوف کو اور فرمایا جاؤ نبوت میں تجارت بھی شامل ہے نبیوں کے کردار میں تجارت بھی شامل ہے نبیوں کے کردار میں پکڑیاں چرانا بھی شامل ہے نبیوں کے کردار میں گھر چلانا بھی شامل ہے نبیوں کے کردار تو یہی ہے انسان انسان کے پاس رہ کر اس کو سمارتے ہیں بناتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں آتے ہیں سٹارٹ کی بزنس بلکل سٹارٹن کیپٹل سٹارٹنگ کیپٹل تھوڑا سا پنیر اور چند چمچے گھی کاروبار یہاں سے شروع ہو رہا ہے دیکھو بھائی مقدر کا سکندر آدمی تعویز پہننے سے نہیں بنتا ہے اللہ کے فضل سے بنتا ہے ہے نا یہ جو دکانوں میں چھے چھے تعویز لٹکا ہے کہ شیطان بھاگ جائے گا اور دکان کھلنے والا جو دکان کا مالک ہے اس کا کیریکٹر یہ ہے کہ صبح میں دس بجے سو کے اٹھتا ہے تعویز کیوں لگایا ہے کس کو بھگانے کے لئے اور یہاں سو کر خود کیا بنا ہوا ہے قرآن پڑتا نہیں ہے اس تنجے میں پاک نہیں ہے غسل کے طریقے معلوم نہیں ہے صبح اٹھتے ہی فون میں بیس جھوٹ بولتا ہے اس کے بعد دکان جاتا ہے بغیر بسم اللہ کے کھلتا ہے اور پھوکی ہوئی اگرمتی کو جلاتا ہے سمجھتا ہے شیطان بھاگ جائے گا اگر اس میں طاقت ہوتی اور شیطان بھاگتا تو تم سب سے پہلے بھاگ جاتے ہیں اس لئے کہ تم خود بڑے شیطان ہو اپنے کاروبار میں مسلمانوں ایک کاروباری مسلمان کیسا بن سکتا ہے تاجر مسلمانوں نے تجارت سیکھ ہی نہیں ہے اور نہ سکھائے اور نہ ہمارے ہاں نظام ہیں ہمارے مسجدوں میں تجارت پر گفتگو نہیں ہوتی ہمارے مدرسوں میں تربیت نہیں دی جاتی میں مدرسے کا آدمی ہوں سارے مدرسے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہمیں تربیت نہیں دی جاتی ہے یہ ایک عظیم صوبہ ہے جس کو ہم نے فراموش کیا ہے مجھے تو یہاں آکر خوشی ہوئی کہ یہاں کے علماء تجارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دلچسپی بھارت کے سارے علماء کو عطا فرمائے تاکہ وہ وقت آئے کہ مسجد کا جتنے امام مسجد کے ہوں سب بغیر تنخواہ کے ہوں انشاءاللہ پھر پتہ چلے گا متولی صاحب صدر صاحب کو کہ امام رکھنا کیسا ہوتا ہے پھر امام صاحب کہیں گے میں چھٹی میں جا رہا ہوں اگر مسجد کا امام ایسا ہو مسجد کا امام ایسا ہو کہ باہ شرح ہو مسجد کا امام ایسا ہو کہ اس کی داری اچھی ہو مسجد کا امام ایسا ہو کہ خوبصورت ہو مسجد کا امام ایسا ہو کہ تلاوت اچھی کرتا ہو مسجد کا امام ایسا ہو اس کے لباس اچھے ہو زمان اچھی ہو شیری ہو نیک ہو تو میں کہتا ہوں مسجد کا صدر بھی ایسا ہو کہ مسجد کے متولی صحابی ایسے ہو جو کمسکر اشاہ کی فرض نماز چار رکعت بہترین قیرت کے ساتھ پڑھانے کی قوت رکھتے ہو مسجد کمیٹی کیسی ہو مسجد کمیٹی کا ممبر وہی بن سکتا ہے جس کی نماز قضا نہیں ہوتی ہو دیکھئے پھر پھر دیکھئے کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے بھائی شرائط ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے تو شرائط دونوں طرف ہو ایک امام صاحب کا انٹرویو لیا جا رہا تھا کسی مسجد میں تو کمیٹی والوں نے پوچھا کہ بتا یہ قیامت کی نشانی کیا ہے وہ بھی امام دل جلدہ بچا رہا تھا اس نے کہا قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے امام کا انٹرویو جاہل لے رہا ہے اس سے بڑی نشانی ہو کیا ہو سکتی ہے مام قیامت کی وہ بھی بچارہ دل جلاتا ہے کہ ہو نہ ہو لیکن بول دو سبھی لوگ تو خموش نہیں ہوتے لہٰذا یہ دونوں طرف اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عام مسلمانوں کے اندر مسجد کمیٹی کے ممبر بننے کے خواہش کی برکتوں سے دینداری تو آ جائے گی انشاءاللہ دینداری تو آ جائے گی انشاءاللہ ہر ممبر کم از کم ایک وقت مسجد میں موجود رہے ایک نماز میں تاکہ وہ دیکھے کیا ضرورت ہے اگر مسجد میں نماز پرتوے نمازیوں کو اس تنجے خانے کی بدبو آتی ہو تو کمیٹی خدا کیا مجرم ہو جائے گی ہم صفائی کی بات کرتے ہیں ہماری صفائی کا حال یہ ہے کہ ہمارے مسجد کے اس تنجے خانے میں بدبو آتی ہے اور بیان کیا کرتے ہیں شطر الیمان میں صرف اپنی بنیان میں بود گھسنے کا نام ہے شطر الیمان میں اپنی داری میں شمامت الانبر لگانے کا نام ہے مساجد کے اس تنجے خانے صاف رہے یہ توجہ نہیں دیا اچھا ہم ایماندار اتنے ہیں ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں میں سلک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں روڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں ہماری ایمانداری کا یہ عالم ہے کہ ہم مسجد کے باترم میں بھی تالہ لگا کے رکھتے ہیں ہم کو نہیں پتا بھائے کہ اس مسجد کی کمیٹی نے اس میں کونسا خزانہ چھپا کے رکھا ہے کونسا خزانہ چھپا کے رکھا ہے یہ ایڈی والے اتنا چھپا مار رہے ہیں ان کو مسجدوں کا باترم نظر نہیں آ رہا ہے سی بی آئی ای ڈی کو یہاں بھی آنا چاہیے کہ باترم میں مسجد کے تالہ کیوں لگا ہے اس کی وجہ ہے وہ بھی مجبور ہے ہم لوگ کے اندر صفائی کا مزاج نہیں ہے ہم جب ایک بار کسی چیز کو استعمال کرتے تو دوسرے کی استعمال کے قابل نہیں رکھتے ہم بھی بڑے زدی قوم ہیں ہمارے بعد کوئی نہیں ہمارے بعد کوئی نہیں بھائیو اسلام میں نے آپ سے کہا کہ بحثت مسلمان آپ ڈیفرنٹ ہیں آپ عام مسلمان لوگوں کی طرح نہیں ہیں آپ جب استنجے خانے میں جائیں گے تو ہر مسلمان استنجا کرنے سے پہلے پانی بہائے اور استنجے کے بعد پانی بہائے تاکہ میرے بعد آنے والے بھائی کوئی تمنان ہو جائے یہ تو مسلمانوں کا حق ہے مسلمان پر بولو حق ہے کی نہیں اچھا یہ مسلمان کا حق ہے کی نہیں ہے واش مسین میں ہاتھ دھو رہے ایک ایک کلو گھٹکہ کا تھوک آپ بھائیو صاحب کہاں چھپائی ہوئے تھے بھائی کیا ہو گیا میری قوم کے لوگوں تم کو کیا ہو گیا تمہارے تنہیں خوبصورت چہرے ہیں ماشاءاللہ کہ تمہارے بچے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں میرے ابو کتنے سمارٹ ہیں اور اس سمارٹ چہرے کو تم نے ایک ایک ارپے کا گھٹکہ کھا 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 کر تباہ کر لیا تباہ کر لیا کتنی بیماری ہے اس میں اور پھر جہاں آپ تھوکتے ہو وہاں کتنی گندگی محسوس ہوتی مولو ہوتی کی نہیں ہوتی ایک مسلمان کے گھر کے دروازے پہ تھک کے نشانات مدرسوں کے دروازے پہ تھک کے نشانات افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہمارا ہم کتنے انکلچڑ انسیولائز کمیونٹی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس دیش میں ہماری بھی پوزیشن ہے پوزیشن مانگنے سے نہیں ملتی ہے بنانے سے ملا کرتی ہے آپ اپنی پوزیشن بنائیے دنیا سلام کرے گی انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ صفائی کا نظام کیا ہے ہماری امانداری کا یہ حال ہے کہ ہم جب مزیدوں میں اپنے قیمتی جوتے اتارتے ہیں تو سجدے میں سبحانہ رب العالی سے زیادہ ہم کو اپنے جوتے کی یاد آتی ہے یہ امانداری قالب ہے کہ اپنی مزیدوں میں سکون سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اے ظالموں بتاؤ تم نے کیا کر رکھا ہے مسجدوں میں چوریاں ہو رہی ہیں مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجدوں میں اتنا اچھا لوکر کا انتظام کریں چھوٹے چھوٹے لوکر باکس بنائیں تاکہ لوگ اپنی چیزیں اس میں رکھیں لوک کریں چاہبی اپنے پاس رکھیں اتمنان سے نماز تو پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا کہ کولر کے اوپر گلاس ہے گلاس چین سے بندی ہوئی ہے تو میں نے پوچھا یہ کیا مغلیہ دور کے بہدور شاہ زفر کا آخری گلاس ہے بھائی اس بیچارے کو کون سے آتنگوادی کے جرم ہے تم نے بند کر کے رکھا ہے بان کر یہ گلاس ہے آتنگوادی ہے تریسٹ کیا ہے گلاس کو کیوں بان کر کے رکھا ہے مسئلہ گلاس کا نہیں ہے مسئلہ ہمارے کرکٹر کا ہے وہ بندھا ہوا گلاس بتا رہا ہے مسلمانوں تمہیں اتنے بے ایمان ہو کہ تمہاری بے ایمانی کی وجہ سے ہم بھی محفوظ نہیں ہیں جس ملک میں مسجد کے گلاس مسلمانوں کے ظلم سے محفوظ نہ ہو جس ملک میں مسجد کے جوتے مسلمانوں کے جرم سے محفوظ نہ ہو جس ملک کے مسجدوں کے بیت الخلے اور استنجہ خانے مسجدوں کے مسجدوں کے مسلمانوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے صاف اور سکھے نہ ہو ایسی قوم کے ہاتھوں میں اگر اس ملک کی حکومت دے دی جائے تو اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا کسے دی جائے گی آپ کو آپ نے اپنے آپ کو اس کا حیل بنایا آپ نے اس لائق بنایا کہ دنیا آپ کو دیکھ کر کہے کہ ما شاء اللہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر صلاحیت ہے کس کون سی دنیا میں آپ چلیں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو وہ اپنے وقت کا بڑا تحیر بڑا تاجر اور تجارت کا ایک بادشاہ دیتاج بادشاہ مدینہ کے مارکٹ میں پنیر اور گھی لے کر بیٹھتا ہے اپنی تجارت کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے اللہ نے برکت دی اور یہ امانداری برتے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن ہر بودھ کے روز یعنی چہار شمبہ بیڈنس ڈے آپ مدینہ کے بازار جایا کرتے تھے کاروبار کرنے والوں کے کیریکٹر کو جانچنے کے لیے کیا جانچنے کے لیے کیریکٹر کو جانچنے کے لیے اور آپ بازاروں میں جا کر بتایا کرتے تھے کہ اگر کوئی سامان میں عیب ہے تو خریدار کو پہلے عیب بتاؤ بعد میں سامان بیچو یہ نبی کا کردار ہے نا یہ نبی کا کردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا کردار یہ ہے اوپر اچھا سامان نیچے غلط سامان اوپر بڑی سائز نیچے چھوڑی سائز اوپر سوکھا نیچے بھیگا نہیں 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 برابر رکھو صاف رکھو سترہ رکھو لوگوں کو بتاؤ اس لیے کہ تم نفع اور نقصان کے بندے نہیں ہو نافع اور ضرار نفع پہنچانے والا نقصان سے بچانے والے کے بندے ہو ہم بندے کس کے ہیں اللہ کے اور اللہ کے ناموں میں ایک نام کیا نافع نافع کا مطلب نفع دینے والا تو یہ بتاؤ کہ نفع کسٹمر دے گا یا اللہ دے گا بولو بھائی نفع کسٹمر دے گا اللہ دے گا ساری دنیا کے تین نفع کسٹمر سے ہوگا مسلمان کا ایمان کہتا ہے کہ نفع اللہ سے ہوگا سامان اس طرح بیچو سامان بیچنے کا میرے نبی نے طریقہ سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار اچانک مارکٹ کے اسپیکشن میں آگے دیکھا کہ ایک نیا نوجوان بیوپر کے لئے بیڑھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا کہ نیا بچہ ہے سلام کیا آج کل سے بیٹھا ہو آپ نے دیکھا اور پوچھا اچھی بات ہے تجارت کرو مگر تجارت کرنے کا صلیقہ سیکھ لیا ہے مطلب آج کی لینگویج میں بزنس منیجمنٹ کر لیا ہے آج کی بزنس منیجمنٹ تو بڑی عجیب منیجمنٹ ہے بھائی پڑا لے گا وائٹ کالر کریمنل بنایا جا رہے ہیں کمپیوٹر کا ایک سوئی دابو ایک کروڑ آدمی کے جب سے پچاس پچاس پیسے نکال لو پچاس لاکھ ہو گیا نا ہر مہینے اب آپ کی تنخواہ تین لاکھ بھائی چوری کر کے پچاس لاکھ دیا مہینے میں تین لاکھ مجھے سیلوی ملی تو پھر بھی پورٹی سوین لاکھ چوری کے تو ملے کمپنی کو بولو ملے کی نہیں ملے یہ میں سارو کی بات نہیں کر رہا ہوں مگر یہ ہو رہا ہے دنیا میں جتنے کرائم ہو رہے ہیں یہ کرائم جاہل ہو سے نہیں ہو رہے وہ تو بیچارہ غریب تھا جو پاکٹ ماری کرتا تھا بس پہ چڑھ کے دو روپے کماتا نہیں تھا شام میں بیس جوتے کھاتا تھا اور پھر لیکن آج کے جو پاکٹ مارے ہیں آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے گھر میں بیٹھ کر پورے اکاؤنٹ کو اڑا لے رہا ہے سوچیے کتنا پڑھا لکھا ہے کتنا پڑھا لکھا ہے اگر سائنس کی دنیا میں ایک ناسا ہے تو جھارکھنڈ کی دنیا میں ایک چائے باسا ہے اور جام تارہ ہے آپ چلیں جام تارہ مزر جہاں لوگ اپنے کمروں میں بیڑے ہوئے اور پچاس پچاس لاکھ اکاؤنٹ سے اڑا لے رہے ہیں کیا دماغ ہے لیکن اپنے دماغ کا استعمال کتنا غلط ہے آپ دیکھو آپ دیکھو کس طرح سے جن کر رہے ہیں آپ سوچئے کوئی بوری بیوہ عورت ہے اپنی بیٹی کی شادی کیلئے پیسہ رکھی ہو کوئی ریٹائر آدمی ہے چاہے وہ شرمہ جی ہو ورمہ جی ہو ارجن جی ہو مسلمان ہو ہندو ہو اپنے علاج کے لئے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے تم نے اس کے پیسے کو اڑا لیا ٹھیک ہے تم اس پیسوں سے عیش تو کر لوگے مگر اس کی بدعاؤں سے دنیا میں بھی تم جلو گے اور قیامت کے دن جن میں بھی جلو گے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پوچھا تم نے بزنی سے سیکھا ہے اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا دکان بند کرو مسجد نبوی میں چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم ابہ تجارت کی سنتیں سکھا رہے ہیں جا کر پہلے تجارت کی سنت سیکھ لو ہمارے شہر میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء کرام کی جماعت جو ہفتے میں بیوپاریوں کو تجارت کی سنت سکھائے اس لئے کہ پورے دنیا میں اسلام جو پھیلہ ہے اس کا سب سے بڑا راستہ تجارت ہے ماشاءاللہ تجارت کے قافلے میں چلنے والے تاجیروں نے صرف دنیا میں عرب کے سامان نہیں پہنچائے بلکہ ان راستوں سے محمد رسول اللہ کا کردار پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ چائنہ میں چلے جائے حضرت تاریخ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے لٹے ہوئے میں الحمدللہ میں نے حاضری دی ہے اس مزار پہ تاریخ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سوچئے کہاں مدین منورہ اور کہاں چائنہ کا گنزاؤں وہاں پہنچے تجارت کے راستے سے بھارت کے اندر بھی جو مسلمان آئے تھے وہ تاجر بن کر آئے تھے لیکن انہوں نے اپنے کردار پیش کیا اپنے اخلاق پیش کیا دکانوں میں وہ محبتیں پیش کی کہ دنیا چیخ پڑی کہ تجارت اس کو کہتے ہیں تجارت اس کو کہتے ہیں ایک تاجر کا مسلمانوں میں سب سے امپورٹن طبقہ اگر علماء کے بعد کوئی ہے تو وہ تجارت تاجر ہے اگر حضرات علماء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں اس جماعت کے بعد اگر عام مسلمانوں میں سب سے مقدس کوئی جماعت ہے تو تجارت کی جماعت اور اگر تاجر کی جماعت سنتوں سے ناشنا ہو اگر تاجر کی جماعت بے ایمان ہو اگر تاجر کی جماعت سودخور ہو اگر تاجروں کی جماعت حرام خور ہو تو ان پیسوں سے مدسوں کے چندے بھی جائیں گے تو وہاں سے جو پیدا ہوں گے تیار خطہ ہے کہ علماء بھی کہیں فطر بازدہ تیار ہو جائیں میٹریل بہت امپورٹن چیز ہوتی میٹریل میٹریل انہی تاجروں کے پیسے سے جب مسجد بنے گی تو مسجد ایسی تو ہوگی قالین تو ہوگی امام تو اچھے ہوں گے سب کچھ ہو گئے مگر ہر رکعت میں فتنہ ہی فتنہ ہوگا فتنہ ہی فتنہ ہوگا مسجد کو مسجد زرار بننے سے اگر بچانا ہے تو پیسے صحیح آنے چاہیے اس لئے تمام علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تاجیروں کو پاک صاف بنائیں کم کمائیں مگر برکت والی کمائیں انشان برکت والی میں نے کلکتے میں ایک بار مہم چلائی کہ بھائی جو ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں چکن وغیر کی ظاہر سی باتیں اس کے بغیر تو دسترخان میں مزہ ہی نہیں آتا ہے آتا ہے مزہ اور اگر کوئی مولانا صاحب چلے گئے تو دو چار مرغیوں پہ تو چھوڑی چل لی ہے ایک پیر صاحب بچارک کھانا کھانے بیٹھے ان کو صرف انڈا دے دیا گیا ناراض ہو گئے انہوں نے پوچھا کہ اس کے والدین کہاں ہیں تو اندر سے آواز آئی حضور ایک ہفتے سے مستقل لوگ آ رہے پیر صاحب یہ بچے یتیم ہیں کوئی بچے نہیں ہے والدین میں تو یہ بھائی جب گوشت کے بغیر ہمارا پیٹ بھرتا نہیں ہو بھرتا بھی نہیں چاہیے گوشت کھانا چاہیے ماشاءاللہ بلکل گوشت کھانا چاہیے لیکن عزیز آل ملک میں نے بڑا غور کیا کہ ہمارے دیش میں گوشت پہ آفت کیوں آ رہی ہے آفت کیوں آ رہی ہے میں نے اس پہلوں پہ بھی غور کیا کہ گوشت پہ آفت کیوں آ رہی ہے حکومت آتے ہی کہتی ہے گوشت بند وجہ کیا ہے یہ بھی مجھے لگ رہا کہ اللہ کی طرف سے ہے میرے بھائیوں گوشت کا کاروبار دنیا کے بہترین کاروبار میں ایک کاروبار ہے دنیا کے بہترین کاروبار میں حلال جانور کی بات کرو حلال جانور کی شروعات کیسے ہوتی بسم اللہ ہی اللہ اکبر ہے نبی اس کی شروعات دیکھئے بسم اللہ ہی اللہ اکبر اس کے گوشت استعمال میں اس کی چمری استعمال میں اس جانور کی ہڈیاں استعمال میں اس کے خون استعمال میں اس کی آتے استعمال میں اس کے پیٹ سے نکلنے والے فضلات وہ بھی استعمال میں یعنی جانور کی کوئی چیز بیکار نہیں جاتی حلال جانور کی اس جانور کے گوشت میں اللہ نے برکت رکھی ہے اس کے کھانے والوں کے اندر روحانیت رکھی ہے ایمان کا جذبہ پیدا ہوگا لیکن سوچیے کتنا بڑا ظلم ہے کتنا بڑا تیچار ہے کتنی بڑی مصیبت ہے کہ حلال جانور کو ایک مسلمان زبا کرنے کیلئے لا رہا ہے جس مو سے بسم اللہ بولتا ہے بولنے سے پہلے دو بطل شراب پی چکا ہے جب کریکٹر یہ ہوگا میرے بھائی مو سے گھٹکے کی بدمو آ رہی ہے اللہ کے نام کو لینے کا عدب نہیں ہے چاکو اٹھایا لنگی کو اوپر اٹھایا ستر کھولا رات میں جوہ کھیل رہا تھا شراب پی رہا تھا زنہ کے اڈوں میں تھا حلال جانور کو حرام طریقے سے زبا کرتا ہے اور اسی گوشت کو بیچ کر تواف کے کٹھوں پہ جاتا ہے اسی گوشت کے آمدنی سے جوہ کھیلتا ہے اسی گوشت کی آمدنی سے شراب پیتا ہے بتاؤ اس گوشت پر اللہ کی آفت آئے گی کی نہیں آئے گی اسی لئے آفت آئیے گوشت بن سننے کو لگتا ہے گوشت بن حقیقت میں ہے تمہارا حرام بن اگر اہاں بھی تم نے اسلام کا مزا کھڑایا معاف کیجئے گا بعض دھرندر قسم کے قصائیوں نے چوری کے جانور تک زبا کر کے کھلا دیئے چوری کے جانور نعوذ باللہ ایک کیس پکڑا گیا بڑا مشہور کیس انکوئری ہوئی پولیس ٹرائل ہوا کہ ایک گوشت بریانی کی دکانوں میں سپلائی کی جا رہے تھے اور سپلائی کرنے والا جو مین سرغنہ تھا اس نے ہر سال حج کیا تھا ہر سال حج کیا تھا اور اس ظالم نے کتے کے گوشت سپلائی کیا تھے اوثنٹک واقع ہے آپ کو بتا رہا جب یہ ظلم کروگے تو اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی جب اتنا عطیہ چار کروگے تو اللہ کی مار نہیں پڑے گی اللہ کے حلال جانوروں کے ساتھ تم بتر سلوک کروگے تو حکومتیں تمہارے گوشت کو بند نہیں کروائے گی کسی اور کو برا کہنے سے پہلے کہنے سے پہلے ہم اپنے عامال کا جائزہ علمہ کی جماعت کی ذمہ داری کس کا جائزہ لیں مجھے بھی غیرت آئی کہ ہم چکن وزرہ کھاتے ہیں تم ایک بار جائزہ لیں دکانوں کا کہ بھائی تم زبا کیسے کرتے ہو اس لئے کہ زبا صحیح ہونا ضروری ہے ہم پہنچے ایک دکان میں ہم نے کہا بھائی زبا آپ کرتے ہیں کہا جی حضرت ہم زبا کرتے ہیں ہم نے دعا کیا پڑتے ہو قائنہ علیلہ وینہ علیہ راجہون میں نے کہا اللہ تم پہ رحم کرے اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نام کا سیغہ ہے حلال تو ہوئی جائے گا مگر خلاف سنت تو ہوا نا سنت کیا ہے اتنا بھی ہمیں معلوم نہیں اور ہم نے دھڑا لے سے صاحب یہ بون پیس ہے یہ کواب پیس ہے یہ چانپ پیس ہے یہ لیک پیس ہے ساری پیس ہے حلال پیس ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مزرگ گزرے بہت بڑے مزرگ ایک بار راستے سے تشریف لے جا رہے تھے دیکھا کہ حضرت خاجہ بہلول مجذوب علی الرحمہ لٹے ہوئے ہیں بغداد میں عراق کے بغداد میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے خاجہ بہلول نیم پاگل قسم کے اللہ کی محبت میں پاگل تھے جہاں تاں مٹی میں لٹے رہتے تھے ان کی زندگی ایسی تھی بڑے بڑے بزرگ علماء ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے دعائیں لیتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسے اپنے وقت کے شیخ طریقت عارف باللہ صاحب کشف و کرامت بزرگ بڑے جید عالم راستے سے گزر رہے تھے نگاہ پڑ گئی کہ حضرت جنید بغدادی لٹے ہوئے حضرت خاجہ بہلول لٹے ہوئے ہیں آپ عدب سے گئے لیکن وہ ایسے مڑ کے لٹے تھے ادھر مڑے بھی نہیں تو یہ پیچھے کھڑے ہو گئے پیٹ کی طرف کہا سلام علیکم تو حضرت خاجہ بہلول مسق قلندر لٹے ہوئے جواب دیا والیکم السلام کون تو پیچھے سے آواز آئی حضرت جنید ہم لوگ ہوتے تو ہم اپنا نام نہیں بولتے دو مرید لکھتے نام لینے کے لئے کون کا حضرت صوفی باصفہ پیر طریقت ہزاروں مرید کے بے پانہ سرپرست اتنا لمبا کارڈ پڑھ سکتے تو کارڈ بھی پڑھ لیجے کلی کے اخبار میں تو خلافت نامہ شپا تھا ہمارا آپ نے پڑھا نہیں ہم سے بڑا کوئی ہے صاحبِ تصوف مارکٹنگ کی بھی حد ہو گئی صاحب حد ہو گئی مارکٹنگ کی انتہا کر دی لوگوں نے اپنی شہرت کی ظلط کی اتنا نیچے گر گئے ہم لوگوں سے استغفراللہ کہ صبح ٹیلی فون پر بیعت ہوتے ہیں تو شام میں ووٹس اپ پہ خلافت آ جاتی ہے تصوف کو بھی چائنیز بنا دیا use and throw جیب میں پیر پہ سب میں پیر مل رہے ہیں تذکیہ کرو رو اللہ کے سامنے تڑپو اللہ کے سامنے مقام تو اللہ دیا کرتا ہے محبوبیت محبوبیت یہ عطائی ہے قسمی نہیں ہوا کرتا ہے محبوبیت اللہ دیتے ہیں پانچ سو پبلک آگے پیشے مصافر کر لی اس سے محبوبیت کی دلیل نہیں ہے یہ محبوبیت کی دلیل تو یہ ہے اللہ فرمائے یہ میرا بردہ ہے میرا بردہ ہے لوگ سمجھتے میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں رو بے کون سا دین کا کام کر رہے ہیں آپ دین کا کام تو اللہ فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے دین کا کام اللہ فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے دین کا کام کرنا مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے دین پر جن جانا یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت ہے دماغ ہمیں درست رکھنا چاہیے دماغ صاف رکھنا چاہیے اپنے عبادت کے غرور میں نہیں آنا چاہیے پوچھا کون فرمایا حضرت جنید تو حضرت خاجہ بیلون رحمت اللہ نے فرمایا کہ اچھا وہی جنید جو بڑی واز کرتا ہے بڑی نصیحتیں کرتا ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی باتیں بتاتا ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لے اور ہزاروں مرید پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اچھا مریدوں نے سمجھایا بھی تاکہ حضرت یہ پاگل آدمی ہے حضرت نے فرمایا خاموش رہو حضرت نے فرمایا جی حضرت وہی جنید ہے حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے اللہ اللہ حضرت جنید بغدادی فرما رہے ہیں حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے آپ سوچئے اتنے بڑے عالم ہماری حیثیت کیا ہوگی آئے آئے ان بزرگوں کی جو سڑے ہوئی جوتیاں جہاں ہوں گی نا اگر وہاں بھی بیٹھنے کا موقع مل گیا تو قسمت کے تعلق کھل جائیں گے ہمارے حضرت خاجہ بیلول رحمت اللہ نے لیٹے لیٹے فرمایا کھانے کے آداب معلوم ہے ہمارے جو تین دن جماعت میں جاتا ہے وہ بچارہ وہ بھی مفتی صاحب کو آداب سکھلا دیتا ہے اتنا سکھ کیا آتا ہے ماشاءاللہ ہنر پہ کھانے کے آداب پوجہ کے کھانے کے آداب معلوم ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے بتایا آداب کہ جی حضرت ہاتھ دھو کر پہلے بیٹھنا کیا دھو کر یہ آج کل تو ہم لوگ دسترخان پہ ہی ہاتھ دھونے کا منگواتے ہیں اور وئی برش مسوا کلی کلہ بھائی نہا دو کے گھر سے نہیں آئے تھے اتنی تمیز نہیں کہ دسترخان پہ نہیں دھویا جاتا ہے اور کھانا لگا ہوا کلی پہ کلی کیے جا رہے ہیں میں تو اڑ جاتا ہوں کہ بھائی مجھے جن آ رہی کھانا کھانے بھی چیٹے پڑ رہے ہیں کھانے بھی آداب نہیں مالوں کھانا کھانے والا ہاں دو کر پہلے بیٹھے پھر دسترخان بیچھے پھر دسترخان بیچھے پھر کھانا آئے کیسا نہیں کہ کھانا لگ جائے اور ہم لات صاحب کی طرح پہنچیں ہم کھانے کے انتظار کریں کھانا ہمارا انتظار نہ کریں اب جب کھانا آ جائے تو ایک کنارے سے شروع کریں اور دوسرے کی طرف نہ جھانکیں کہ وہ لک پس کون اٹھایا اچھا کھائے بھی جا رہے کہا وہ والا بھی دو وہ والا بھی دو بھائی سبر رکھو ہم نے تو سنا ہے کہ آدمی اپنی قسمت سے کھاتا ہے ہے نا بھائی تو دسترخان پہ جتنا آئیٹم ہے اس میں جو جو تمہارے مقدر میں اللہ نے رکھا ہے تم ضرور کھاؤگے بھائی تمہارے کھانے کے بغیر تم دنیا سے مری نہیں سکتے مری نہیں سکتے تو اتمنان رکھو سبر رکھو نہ بھائی سبر رکھو کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو ایک کنارے سے کھاؤ آہستہ سے کھاؤ چبا کر کھاؤ امولیاں پوچھ کر کھاؤ ہے نا عدب کے ساتھ کھاؤ باتیں مت کرو خاص طور پر سن لیجئے کھانے کے دسترخان پہ بیماری کی بات کرنا شریف تقریف دے ہم لوگ کھانا بھی کھاتے اور کیا بتائیں راستے میں آ رہے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ بھلا کرے تمہیں ظالم انسان تم کو اور کوئی موقع نہیں ملا تھا پولنے کا یہی تمہیں دسترخان ملے حضر شاہ براہ الحق صاحب رحمت اللہ نے کھانا کھا رہے تھے ایک بزرگ نے کھاتے ہوئے کہہ دیا کچھ دنوں سے میرا پیٹ ٹھیک نہیں حضرت نے فرمایا کھانے سے اڑ جائی ہے اڑیا پھر بیٹے کیوں ہے دسترخان پہ پھر بیٹے کیوں ہے دسترخان پہ کہتے ہیں نہیں پھر کھا نہیں پاؤں گا پھر بھی کھا رہا ہوں کیوں کھانے بھائی کسی نے تلوار رکھ کر کہا ہے ہاتھ سے کھانے کے لیے کیا ہے اتنا ظلم کھانا ضروری کیا ہے اتنا تھوڑا بھی کھا پھر اٹھ جاؤ کوئی ضروری کے حلق تک تھوچ لے ہم مال مفت دلے بے رحم کھانے میں بیماری دکھ بخار تکلیف بلکل نہیں اول تو ہے کہ خاموش وکر کھائے بہت ضروری ہے بولنا تو دین کی دو چار باتیں کر لے بیماری دکھ کی بات قطر نہ کرے یہ کھانے کے عداب میں شامل ہے آپ توجہ فرمائے کہ یہ کتنی عظیم سنت ہے انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا دماغ حاضر ہوتا ہے اس کی منٹل پوزیشن کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کیلئے میدے کو انفارمیشن سپلائی کرتی ہے انفارمیشن ریلیز کرتی ہے کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جب آدمی کھاتے وقت خوش نہیں ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے تو اس سے زہریلے مادے نکل کر کھانے کو نقصان دے بناتا ہے اور وہ کھانا بیماری کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے اور آدمی جب خوش ہو کر کھاتا ہے اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا کھانا ہے بڑا امدہ الحمدللہ کوئی عیب نہ نکالے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر عیب نہیں نکالتے تھے اچھا لگا تو کھا لیا نہیں لگا تو خاموش ہو گئے کھانے پر عیب نہ نکالا یہاں تو اتنے بڑا بڑے بسٹنڈے ہیں کہ بنڈال سے کھانا کھا کر نکلتے ہیں اور باہر جا کر بولتے ہیں بوٹی برابر نہیں تھی یہ بے ایمانی ہے یہ ایک اچھے آدمی کی علامت نہیں ہے آپ کو اچھا نہیں لگا آپ چھپ رہے ہیں آپ نہ کھائیں کھانے کے عیب نہ نکالے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے عیب نہیں نکالا کرتے تھے کھانے کو سکون کے ساتھ کھائیں محبت کے ساتھ کھائیں دو چار لقمہ کھائیں ہستے مسکراتے ہوئے کھائیں انشاءاللہ کبھی یہ کھانا آپ کے لئے نقصاندے نہیں بنے گا کھانا آخری کھانا نہیں ہے اس لئے حلق تک نہ کھائیں اس کے بعد بھی انشاءاللہ کھانا ملے گا تھوڑا کم کھائیں اگر لوٹ مار کا ارادہ نہ ہو تو اور نہیں ارادہ ہے کہ اس کو آج لوٹ کے برباد کرنا ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے بغیر دعوت کہنا جائیں یہ نہیں کہ حضرت کے ساتھ ساتھ ہو گئے تو دو چار آدمی چلے جائیں گے ایسا نہیں پیر صاحب کے ساتھ بغیر بلائے مرید لوگ بھی گھا رہے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے اگر دعوت ملی ہے تو ٹھیک ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ بغیر دعوت کے کھانے جاتے ہیں وہ چور بن کر جاتے ہیں ڈاکو بن کر واپس آتے ہیں چور بن کر کیوں جاتے وقت ڈرتے کوئی پوچھ لیا تو کیا بولیں گے ڈاکو بن کر کیوں آتے وقت کتاب کیا بگاڑ لے گا جو کھانا دکھا لیا بھے آپ کیا آپ کے بوٹی اندر سے نکالے گا بیرے بے شرم بن جاتا ہے انسان کھانے کے عذاب ہے اب کھانے کے دسترخان بھی بیٹھے اپنا حصہ کھا لیا اٹھیں آرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کھانے کے بعد فوراں پانی نہیں پیا کرتے تھے آپ کو ضرورت ہے ایک آدھ گھوٹ پی لی ہے لیکن سنت سمجھ کر کوشش کیجئے کہ آہستہ 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 ڈیلے کریں پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ تاکہ ایک سنت تو ادا ہو جائے انشاءاللہ لوگوں نے کہا کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کس کے بڑے فائدے ہیں ہم نے کہا وہ نہ کہتی تو بھی ہم حضور کی ماتیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا بھائی ایک بڑے آلین کے سامنے ایک بڑے پڑے لکھے آدمی نے کہا حضرت روزے کے بڑے سائنسی فائدے ہیں روزے کے بڑے سائنسی فائدے ہیں اگر آدمی روزہ رکھے تو سائنٹیفکلی وہ اس کی باڈی بہت اچھی رہے گی تو اس مرنہ صاحب نے کہا کہ اچھا اللہ کے راستے میں مرنے کے سائنسی فائدے کیا ہے وہ پریشان کہا رہے ظالم تمہیں کس نے کہا کہ abusہ سائنسی فائدے کیلئے رکھتے ہیں ہم تو روزہ اللہ کی رضا کیلئے رکھتے ہیں ہم مرنے کے سائنسی فائدے کچھ بھی نہیں ہیں مگر ہم اللہ کے راستے میں مرنا شانِ شہادت سمجھتے ہیں ماشاء اللہ بولو سمجھتے کی نہیں سمجھتے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سارے آداب بتائیں بتانے کے بعد خواجہ بیلول نے فرمایا کہ ہاں آپ نے سب کچھ تو بتا دیا ایک چیز چھوڑ دیا کہا کیا کھانے سے پہلے یہ تو معلوم کر لو کہ جو کھا رہے ہو وہ حلال ہے کی نہیں ہے حلال ہے کی نہیں ہے منہ کی وادیوں سے بکری لائے منہ جہاں حج کرتے ہیں لوگ ایک خصی کہاں سے لائے بھائی کہاں سے لائے منہ کی وادیوں سے خصی لائے ماشاء اللہ امام کعبہ سے زبر کروائے حرم کے موزنین نے زمزم سے اس کو پکایا بتاؤ کتنا ہونچا پکا میں اکابرین حرم نے مل کر کھایا سبحان اللہ بعد میں پتا چلا کہ بکری چوری کی تھی کیا ہوگا وہ زمزم کام آئے گا وہ منہ کی وادیاں کام آئے گی وہ حرم حدود حرم کام آئے گا بلکہ گناہ دبل ہو جائے گا گناہ کئی لاکھ گناہ ہو گیا تو پہلے یہ معلوم کرو کہ جو کھارے وہ حلال ہے کی نہیں یہ جو لفافہ مل رہا ہے یہ لفافہ صحیح ہے یا سودخور کا ہے یہ لینا چکے سے جب میں دکھ لینا اللہ جزائے خیر دے مطلب یہ کہ آپ کے سودھ کا کاروبار پھلتا پھولتا رہے نوزلللہ بھائے جو لے رہے وہ حلال ہے کی نہیں ہے ایسے حدیع قبول مت کرو جس میں حرام کا شباہ ہو تاکہ ہمارے بال بچے خراب نہ ہو تمہارے سو روپے پانچ سو روپے میں اپنے بچوں کی آقیبت برباد نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ان کے مستقبل کو تباہ حلال کھائیں انشاءاللہ حلال کھانے کے فکر کریں حیرم رشید نے ایک بار حضرت خاجہ بحلول سے پوچھا کہ اے خاجہ بحلول یہ بتائیے کہ چور اگر چوری کرتا وہ پکڑا جائے تو اس کی سزا کیا ہے خاجہ بحلول نے فرمایا اگر چور آدھی مجرم ہے چوری کرنے کا تو ہاتھ کار دو اور اگر بھوک کے بارے چوری کی ہے تو بادشاہ وقت کا سر قلم کر دو اگر محلے کے اندر خوشال لوگوں کے رہنے کے باوجود کوئی بیوہ عورت بھیق مانتی ہے اگر محلے کے اندر مالدار ہونے کے باوجود کوئی بڑا اپنی بیٹی کی شادی کے لئے مسجدوں میں بھیق مانتا ہے تو اس محلے والوں کو عزتدار کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے مت کہو کہ ہم عزتدار لوگ ہیں مت کہو کہ ہم بڑے لوگ ہیں مت کہو کہ ہمارا ایک مقام ہے کوئی مقام نہیں اگر تم اپنے مولنے کی خبر نہیں رکھ سکے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاوں کی برقصہ سنت کے مطابق تجارت شروع کی تو آپ کی تجارت میں اللہ نے اتنی برقصہ دی اتنی برقصہ دی اتنی برقصہ دی اتنی برقصہ دی میں نے آپ سے کہا تو نہ کہ وہ ٹاپ ٹین صحابہ میں تھے عشرہ مبشرہ میں تھے ان کی تجارت بڑھتی گئی ان کی نماز میں کمی نہیں آئی ان کا کاروبار بڑھتا گیا ان کی تحجد میں کمی نہیں آئی ان کا کپیٹل مال بڑھتا گیا نوکر چاکر بڑھتے گئے ملازمین و سرونٹ بڑھتے گئے مگر قرآن کی تلاوت میں کمی نہیں آئی ذکر و اذکار میں کمی نہیں آئی تجارت بڑھتے 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 اتنی بڑھی اتنی بڑھی اللہ نے اتنی برکت دی اتنی برکدی کہ اوٹ کا قافلہ جا رہا تھا اور قاہر اوٹ پہ سونے اور چادی کی ایٹے تجارت کے سامان لدے ہوئے تھے اور اوٹوں کا قافلہ تھا پچھلا اوٹ مثلے میں کھڑا تھا قاہرہ میں تو اگلا اوٹ مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا تھا معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھورا گئی اور فرمانے لگے اللہ مدینہ میں کس کا قافلہ آ گیا کہیں کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا تو امی جان کو لوگوں نے بتایا امی جان حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کا قافل آیا رضی اللہ تعالیٰ امی جان خوش ہو گئے کہ میرے حقی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی برکت سے تجارت دیکھو مصر اور بدینے کے درمیان کا فاصلہ اوٹوں میں سونے چادی اتنی بڑی کیپیٹل کو سارے چودہ سو سال پہلے کہ آج اگر ملٹیپلائی کیجئے تو میں نے کیا غلط کہا کہ آج دنیا میں کوئی اتنا بڑا کیپیٹلیس آپ کے برابر نہیں اور وہ بھی آج کے کیپیٹلیس سارے بینک کے لون لیے ہوئے بولو بھائی ہے سارے بینک کے بینک کے پیسے سے ہمارے اور آپ کے پیسوں سے کوئی لنڈن میں بیٹھ کر عائش کر رہا ہے سالے نو ہزار کروڑ لے کر میچ دیکھ رہا ہے کیوں بھائی ظاہر سی بات ہے جب سوسرال والے اپنے آدمی ہو تو چوری کنے میں ڈر کیا ہے لیکن حضرت عبد الرحمن منعوف رضی اللہ تعالیٰ نے لون نہیں لیا تھا قرضہ نہیں لیا تھا کوئی بینک کے نظام پہ دو دن بھی کیا تھا سود میں پیسے نہیں چلا دے تھے پھر آپ کے اتنا بڑا کیپیٹل کیا کیا تھی اللہ نے بتا دیا میرے محبوب کی سنت پر چلو گے تو دولت بھی دوں گا تمہیں دولت بھی دوں گا تمہیں یہ دولتی خزانے کس کے لئے اللہ نے رکھے مسلمانوں مالدار بنیئے اللہ آپ سب کو خوشحال بنائے آمین اللہ ہمیں بھی خوشحال بنائے اے رب بینیاز ہم سب کو اپنا نیاز من مندہ بنا کر مخلوق سے بینیاز کر دے لیکن حلال راستے پہ چلو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اولادیں اللہ والی ہوں گی انشاءاللہ حلال کھلا کر تو دیکھئے بچہ اللہ کا ولی بنے گا انشاءاللہ جی ایسا ولی بنے گا کہ چھوٹا چھوٹا بچ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماباپ کے لئے دعا کریں گے اللہ سے حضرت عبد الرحمن بن آف رضی اللہ عنہ کی تجارت نے ان کو نماز سے نہیں رکا ہماری چھوٹی سی دکان کھلتی ہے تو ہم کہتے کیا بتاؤں دکان میں اتنا بزی ہو جاتا ہوں حضرت کی نماز نہیں پڑھ پاتا ان کی تجارت نے تو ان کو دین سے نہیں رکا حضرت سید عبد القادر جلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پین صاحب بہت بڑے شیخِ طریقت غوشِ عاظم آپ کی خانقہ میں ایک ایک وقت دس دس ہلار مریدین رہا کرتے تھے کتنے دس ہلار اور خانقہ میں کھانا بنتا تھا دیسی مرگ گورائی نا آپ لوگ کیا بولتے ہیں گوران اس کا دوران چلتا تھا وہاں پولٹری مرگیاں نہیں تھی دیسی گھی قرمہ حضرت کی خانقہ میں مریدوں کے لئے بنا کرتی تھی اور سڑو یہ سارا خرچہ چندوں سے نہیں حضرت کے بزنس منیجمنٹ سے ہدا ہوا کرتی تھی ہم لوگ تو کام شروع نہیں کرتے کہ چندہ شروع ہو جاتا ہے میں کیا بتاؤں حضرات علماء اس وقت تو ہمارے پرنٹنگ پریسوں میں دینی کتابوں سے زیادہ چندے کی رسیدیں چھپ رہی ہیں سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیک بڑے پیر صاحب پوری خانقہ چل رہی ہے دس ہزار پندر ہزار لوگ ہیں بہترین کھانا کھا رہے ہیں اور ہماری طرح کمزور نہیں تھے ہمیں تو اس مجمع میں بولنے کے لئے بھی مائک کی ضرورت پڑھ رہی حضرت پندرہ ہزار میں بولا کرتے تھے اور مائک نہیں تھی بھائی بولو تھی مائک تو وہ حلال کی برکت تھی نا روحانیت کی برکت تھی اب آپ لوگ مجھے کیسا کھانا کھلاتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ مجھے مائک سے بولنا پڑتا ہے یہ تو آپ ہی لوگہ کامے میں جیسا میٹریل آپ دو گئے میں وہی تو ریٹن کروں گا اور اس خانقہ میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کی تجارت چل رہی ہے کاروبار چل رہا ہے بیوپار چل رہا ہے آپ کا ایکسپورٹ ایمپورٹ کا بزنس تھا پانچ پانچ اس زمانے میں جہاز آپ کے سمندر میں چلا کرتے تھے مگر آپ کی تجارت نے آپ کو اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں کیا امام آزم ابو حانیفہ رحمت اللہ لکھ کپڑوں کے اور چادروں کے بہت بڑے تاجر بہت بڑے تاجر مگر اتنے بڑے تاجر کہ آج دنیا میں فقہ کے سب سے بڑے امام بھی آپ ہی ہیں آج دنیا میں چاروں امام ہیں برحق ہیں الحمدللہ چاروں کی جوتیاں ہمارے سر ہیں چاروں امام لیکن میں تحدیش نعمت کے طور پر یہ بات ارز کر رہا ہوں حقانیت کی بنیاد پر کہ دنیا میں سب سے زیادہ فالوور اگر ہیں برحق ہیں ان کے فالوور بھی سب برحق ہیں الحمدللہ آپ بہت بڑے تاجر تھے آپ کی تجارت نے کبھی راتوں میں آپ کو غافل نہیں کیا آئی آئے آپ کی تجارت نے کبھی آپ کو غفلت منیڈا لاکتا امام شافی رحمت اللہ لکھتا امام مالک رحمت اللہ لکھتا امام محمد بن حنبل رحمت اللہ تعجر حضرت باعزید وستامی رحمت اللہ رحمت اللہ لکھتا حضرت حافظ بن حجر اس قلانی رحمت اللہ تاجر کتنے ناملو ان مزرگوں نے کہا تجارت کے ساتھ دین کا کام نہیں کیا نہیں کیا یہ لوگ کیا رات کا کام کر رہے تھے اس سورے کے سورے اپنی تجارتوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ان پر رہی کی تجارت کا کام کیا لیکن اگر کوئی تجارت نہیں کرتے ہیں اگر کوئی عالم دین کے کام میں لگے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت ہے ہم سب کی ذمہ داری کہ اسے علماء اسے علماء کا خیال رکھیں یقیناً ہر شخص تجارت کی دنیا میں نہیں جا سکتا میں یہ نہیں کرو کہ سورے لوگ ایسے کرنے لگے بلکہ جو اللہ والے اہل اللہ یکسوئی کے ساتھ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں تفقہ فی الدین میں اجتحاد میں دینی تربیت کر رہے ہیں خانقاؤں میں اللہ اللہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یقیناً وہ حلال کمانے والے تاجیر حضرات اپنے مال سے تعاون کریں تاکہ ان کا یہ مال اس اللہ والے کے صدقے اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے یہ دونوں کی دونوں کی اکسوئی اور دونوں کی سنگم کی ضرورت ہے آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قزیم سنت میں آج ہمیں یاد رکھیں کہ مال خوب کمائیں گے انشاءاللہ مگر حلال کمائیں گے انشاءاللہ مدرسوں کو خوب چندہ دیں گے مگر مگر حلال دیں گے کیوں اپنے لئے اگر آپ نے حرام دیا وہاں سے امام بن کر آیا وہ آپ کے جنازی کی نماز پڑھائے گا آپ کا کیا ہوگا آپ اٹک جاؤ گے کیوں پروپر نہیں گیا نا آپ اٹک جاؤ گے اس لئے بھائی مدرسے میں جو پیسے دو امام صاحبان کو کسی بھی بزرگ کو اللہ والوں کو حدیہ دیجئے حلال دیجئے تاکہ ان کی دعائیں آپ کے حق میں ہمارے حق میں قبول ہو سکے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لئے اور مسلمانوں کے لئے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے یہاں رہنے والے مسلمان بھائی ہندو بھائی سارے دھرم سارے ذات اور بھانشہ اور پراند کے لوگوں میں آپسی محبت انسانی بنیاد پر اچھے تعلقات عطا فرمائے اللہ ہمیں اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو ہماری اور آپ کی اولادوں کو اہل و ایال کو آنے والی نسلوں کو بیٹے اور بیٹی کی اولادوں کو قیامت تک کے مسلمانوں کو عزت آفیت سلامتی خیر خوشحالی صحت اور تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی ایمان پر خاتمہ نصیف فرمائے آمین یا رب العالمین میں آپ حضرات سے اپنے لئے دعا کی درخواست کرتا ہوں اور آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اس ارادے فکر کہ آپ مسافع کی تکلیف نہیں کریں گے سنائے کہ آپ لوگ بڑے شریف آدمی ہیں ماشاءاللہ بولنے سے سن لیتے ہیں امید آپ کا خیال بکھیں گے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ